بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے چارجنگ سسٹمز کہ کون کون سے چارجنگ سسٹم یا ایشو سسٹم لائبریری میں اختیار کیا جاتے ہیں کسی بھی لائبریری میں کوئی سسٹم ایکسپٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لائبریری کی ضرورت کیا ہے اگر تو لائبریری چھوٹی ہے تو چھوٹا سسٹم اختیار کریں گے اور اگر لائبریری بڑی ہے تو بڑا سسٹم اختیار کریں گے ہمارے پاس کون کون سے سسٹمز ہیں جو مشہور ہیں لیجر سسٹم یا ریجسٹر سسٹم ڈمی سسٹم ٹیمپریری سلپ سسٹم پرمننٹ سلپ سسٹم براؤن چارجنگ سسٹم نیو آرک چارجنگ سسٹم یہ اہم اجرائی نظام میں شمار ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ اتنے اہم نہیں ہے آپ صرف ان کا نام ہی یاد کر لیجے آپ ان سب کو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں ڈیٹو رائٹ سیلف چارجنگ سسٹم ویزیبل ریکارڈ چارجنگ سسٹم ڈکس مین بک چارجنگ سسٹم گیلارڈ چارجنگ سسٹم ڈبل ریکارڈ چارجنگ سسٹم اب ان اہم چارجنگ سسٹم یا ایشو سسٹم اجرائی نظاموں کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہے لیجر سسٹم اس کو اردو میں ریجسٹر سسٹم بھی کہتے ہیں ریجسٹر سسٹم بہت ہی پرانا اور کارامد سسٹم ہے یہ سسٹم تمام چھوٹی لائبریریز میں استعمال ہوتا ہے اس کے فوائد کو دیکھتے ہوئے اس کے فوائد کے مطابق اس کو مختلف لائبریریز میں استعمال کرتے ہیں اس کے مختلف سٹائل ہیں ڈیلی انٹریز یعنی روزانہ جو کتابیں ایشو ہوتی ہیں ان کو درچ کر لیا جاتا ہے کلاس فائد سے ریجسٹرس بھی بنائے جاتے ہیں جیسے آپ کے کالیج میں ہوتا ہے اس میں تمام معلومات پیچ پر لکھی ہوتی ہیں اس کا نمونہ اس طرح سے ہے دیکھیں مستیر کا نام رول نمبر کلاس فون نمبر تاریخ اجرا واپسی اس طرح آسانی ہوتی ہے اور روزانہ پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی بکس ایشو ہی ہیں اس کے بعد ہے ون پیج فور ون سٹوڈنٹ یعنی ریجسٹر میں ایک سٹوڈنٹ کے لیے ایک پیج مختص کر دیا جاتا ہے جب سٹوڈنٹ کتاب ایشو کروانے کے لیے آتا ہے تو اس کے پیج پر ایشو کر دیا جاتا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ بہت سے سٹوڈنٹس بکس ایشو نہیں کرواتے اور پیجز زائع ہوتے ہیں تیسرا طریقہ ہے ون پیج فور ون الفیبٹ کی ریجسٹر کو حروف تحجی کے لحاظ سے ڈیوائٹ کر دیا جاتا ہے جیسے ہی کوئی کتاب ایشو کے لیے آتی ہے اس کا عنوان دیکھ کر اس الفیبٹ کے مطابق وہاں پہ ایشو کر دیا جاتا ہے مثلا تاریخ پاکستان کتاب ایشو کے لیے آئی ہے تو اسے تے کے کولم میں رکھ دیا جائے گا اس میں بہت سے پرابلمز تھے بہت سے ایلفابیٹس کی بکس ایشو نہیں ہوتے تھیں کچھ ہو جاتے تھیں تو اس طرح سے یہ سسٹم اتنا کامیاب نہیں ہوا جبکہ چارجنگ سسٹمز میں ریجسٹر سسٹم اور جو کتاب ایشو ہوتی تھی اس کی جگہ لکڑی کی ڈمی رکھتی جاتی تھی اور اس کے اوپر ایکسیشن نمبر یا عنوان لکھتی آ جاتا تھا جیسے ہی کوئی شخص آتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ ڈمی پڑی ہے اٹمینز کے کتاب ایشو ہو چکی ہے پرمننٹ سلیپ سسٹم ٹیمبریری سلیپ سسٹم ٹیمبریری سلیپ سسٹم میں آرزی پرچیاں بنای جاتی تھی جن کے اوپر قاری کی ضروری انفرمیشن کتاب کا نام نمبر وغیرہ لکھ کر یہ پرچی لائبریری میں ارینج کر لی جاتی تھی اور کتاب واپس آنے پر یہ پرچی ضائع کر دی جاتی تھی یا واپس کر دی جاتی تھی لیکن نقصان یہ تھا کہ پرچی گم ہوتی تھی یا غلط انٹریز ہوتی تھی تو پھر اس کا پتہ نہیں چلتا تھا نقصان ہوتا تھا پرمننٹ سلیپ سسٹم ٹیمپریری سلیپ سسٹم کے نقصان کو دیکھتے ہوئے پرمننٹ سلیپ سسٹم بنایا گیا اس میں ایک لائبریری کارڈ قاری کو دیا جاتا تھا اور ایک بوک کارڈ لائبریری میں رکھا جاتا تھا کتاب جب ایشیو ہوتی تھی تو دونوں کارڈز کے اوپر ضروری انفرمیشن لکھنے کے بعد قاری کو واپس کر دیا جاتا تھا کارڈ اور بوک کارڈ لائبریری میں رکھ لیا جاتا تھا ان کے دونوں کے اوپر نمبرز ہوتے تھے کتاب کے اور ڈیٹ اوف ایشیو اور ڈیٹ اوف ریٹارن ہوتی تھی یہ سسٹم اچھا سسٹم تھا لیکن کارڈ گم ہونے کی صورت میں بھی پرابلمز آتے تھے انہی سسٹمز کی بنیاد پر ہی آگے چل کر براؤن چارجنگ سسٹم اور نیو آر چارجنگ سسٹم بنے جن کا تفصیلی متعلق ہم بعد میں کریں گے اوکے اللہ حافظ تینکیو